بار کسی فکر کی روشنی میں پہلی بار تاریخ میں ایسا تھا کہ بنینہ کا انسان بنینہ کا انسان مزدور طبقہ مصارع طبقہ وہ اہلی اقتدار بن گیا یہ نعرہ آج سرکوں پر مزدور لگاتا ہے ننگا ہے کچھ مانگنے کے لئے نعرہ لگاتا ہے عجرت بڑھانے کے لئے الانس بڑھانے کے لئے ساتھویں پے کمیشن کا نعرہ لگانے سے کسان رینیمریٹی پرائیس کے لئے نعرہ لگاتا ہے لیکن اس وقت نعرہ لگا نعرہ لگا نہیں پارشل دماند اس کو پورا کرنے کے لئے لیکن وہ آگائز تھا تاریخ سازی کا وہ کبھی شاعر نے کہا تھا ایک کھیت نہیں بتاؤنا کوئی یاد ہی نہیں وہ نعرہ تھا ساری دنیا مانگنے کا وہ ایک کھیت مانگنے کا نہیں تھا وہ ایک تھکٹی مانگنے کا نہیں تھا وہ ایک پرگنہ مانگنے کا نہیں تھا بلشبک ریولوشن کا نعرہ تھا پوری دنیا پہلی بار کس نے مانگا کس نے مانگا وہ کسی یہودی نے نہیں کسی مسلمان نے نہیں نا وہ کسی ہندو نے نہیں اور اس کی شناکت جب اس نے کہا کہ مجھے اپنے دنیا واپس چاہیے وہ محمد کرنے والا وہ محمد کرنے والا تھا وہ ہندو نہیں تھا وہ مسلمان نہیں تھا وہ عیسائی نہیں تھا وہ سب مل گئے تھے اور یہ نعرہ لگایا جس کی تاقید کی تھی جس کی تشریح کی تھی جس کی تکلی کی تھی اس عظیم انسان نے جس کا آج ہم یہاں چرچہ کر رہے ہیں اور دنیا بر میں چرچہ ہو رہی میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا بمیربانی آپ سب ساتھی یہ سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنا چاہیے مارکس سے ایک دفعہ کہا گیا تھا اپنی بیٹی نے سوال نامہ پیش کیا کیا آپ کا مزائش تو اس نے لکھا واپس جواب سا دیئے تو یہ لکھا کہ آپ کس سے ناپسند کرتے ہیں تو پتہ ہے مارکس نے کیا لکھا بیٹی نے اس کو سوال نامہ دے دیا اور کہا آپ کو کونسی چیز ناپسند ہے تو اس نے مارکس نے لکھا مجھے اطاعت فرما برداری ناپسند ہے سمجھ لو یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور آگے چل کر کہا آپ کو کس چیز پر زیادہ آپ پھوکس اور کس چیز پر ہے کہا مقصد لگن مقصد کی لگن لگن سمجھ دیں نا آپ کس کی کس کی پلیس ٹائٹا آنڈسینڈ مرید یا نش ایم اس کے سب آمین وہ انتاکری ہے ایمی کسیز کرتا ہے شریح یہ ہے اور پھر اس کے علاوہ کہا گیا آپ نفرت کس چیز سے کرتے ہیں اس بچی نے کہا نفرت کس چیز سے کرتے ہیں پتا ہے اس نے کیا جوا دیا پتا ہے ایران ہوں گے آپ رائے کیا وہ سات سے لگواز پچس مارکس نے لکھا مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے گلامی کی ٹائٹا آنڈسینڈ اور میں یہ کبھی چاہوں گا کہ یہ جو قومی حقوق کا سوال ہے اور آزادی کا سوال ہے غلامی کے خلاف لڑنے کا سوال ہے دل چاہتا ہے کبھی اگر زندہ رہے سلامت رہے اور میرے خیال میں اتنا وقفہ تو ملے گا آپ کے ساتھ میں اس سوال پر سیر حاصل تبصرہ کروں کہ آزادی کیا ہے اور ہماری جمعات سب سے زیادہ آزادی کی پرستار رہی ہے اور رہے گی آپ نے نوٹ نہیں کیا ہے میں نے آفس میں وہاں رکھا ہے میں نے لکھا ہے اور کئی لوگوں نے سوال کیا ہے سوائے اپنی جماعت سے اپنی جماعت کے بغیر جو بھی باہر سے ادھر سے بغیرہ سے آتے ہیں انہوں نے مجھے سوال کیا اور مجھے موقع ملا اس کی تشریح کرنے کا لیکن اپنی جماعت میں سے ماشاء اللہ کسی نے یہ کمس کم ایکسپلینیشن بھی مجھ سے نہیں کی کہیں تاری گا پہر گئے مانسو دولو موت اچھنا برونٹے ہیں مانسو دولو نا 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 سچم شکی سچم شکی بات مدد نو نا باہل میں یہ کہوں گا نہیں آب سے میں کہوں گا کھل سمہ کیا ہے ہمارا میں پائنٹ ہے پیلیس ٹائی پوانسن سلطنت سلطنت مارکس نے یہ دریافت کیا کہ یہ جبر کے ہتھیار ہے جبر کے ہتھیار ہے سلطنت گنامی کے ہتھیار ہیں اور مارکس گنامی سے نفرت کرتا تھا جبر سے نفرت کرتا تھا اور اگر آج بھی مجھے معلوم نہیں کہ یہ ساتھوی نے پڑا ہوگا ایک خاص حصہ ہے مارکس کی تعلیم کا جس میں بیغانگی کا بیغانگی کا مسئلہ انہوں نے زیر بحث لایا ہے یہ لفظ عام طور پر کشمیر میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی تہم جانے کی کوشش ہماری طرف سے نہیں ہوتی ہے میں دوسروں پر الزام کیا دے دوں کہ بیغانگی کیا کہا ہے مارکس نے کیا ہے یہ بیغانگی یہ محرومی کب ختم ہوگی سرحدے بدلنے سے حکومت بدلنے سے یہاں یہ ایک لمپی جد جہد کا سوال ہے یہ جد جہد ہے جو نظام ہے استحصال کا جو نظام ہے بربریت کا جو نظام ہے لوٹ کا جو نظام ذمہ دار ہے بنی نوہ انسان کی رسوائی کا اس کو بدلے بگر بنی نوہ انسان کی بیغانگی دور محروم محروم یہ دور نہیں ہو سکتی اگر کونسے اگر کونسے دوستہ میں انقلاب آیا ستھر سال کتنے سال رہا پھر زوال کا شکار بنا تو یہ سوال بھی سامنے آیا اور سرمایہ پیس مورک اقتصادی ماہرین جو ہم نوہ وقالت کرنے والے سرمایہ دارن نظام کے وہ نے کہا کہ یہ ناکام ہوا نیا نظام جس کی تشریف مارکس نے کی ٹھک نہیں پایا ہر طرف شور ہوتا ہر طرف علانات پادریوں نے ملہ نے اور جو بھی اہل ازار کے تنخاہی لوگ ہیں یونیورسٹی میں عالموں نے جو بھی سرمایہ دارن نظام کے ہم نوہ رہے ہیں انہوں نے کتابیں لکھی مزامین لکھے سمینار ہوئے جو پہلے انہیں در پیدا ہوا تھا سہم گئے تھے وہ در دور ہوا جشن ملانے لگے جانس کرنے لگے موسی کی بجانے لگے تو لازمی تیور پر جہاں سرمایہ دارن نظام کے حامیوں میں ایک شادمانی کا ایک سلسلہ شروع ہوا انقلاب پسندوں کی سفروں میں مایوسی کا پیدا ہونا بھی لازمی تھا نہ گزیر تھا ہمیں ماننے میں دکت نہیں ہے کہ پسپائی ہوئی اور اس پسپائی کے اثرات دنیا کی سطح پر محسوس کیے گئے قومی آزادی کی تحریکوں کو جھڑکا لگا پورٹ ہونین مومنٹ کو مزدور اندولن کو کسانوں کے اندولن کو طالب علموں کے اندولن کو کافی دچکہ رہا تو ظاہر ہے یہ کہاں گیا کہ اب یہ دنیا یہ خواب تھا جو تھوڑھ گیا ایک سپنا تھا جو میں رہ سکا لیکن کچھ سال کے بعد ہی کچھ سالوں کے بعد ہی پھر وہ مسائل پھر وہ بے لذت سیاست سیاست سامنے آگئی جو ایک لازمی عمر ہے سرمایہ دارنا نظام کا وہ سوال وہ مسائل جن کو لے کر اس عظیم شخصیت نے تشریح کی تھی کہ یہ نظام روبہ زوال ہے یہ نظام بدلنے کی گنجائش ہے وہ سوالات سوویٹ یونین کی نظام کے انجدام کے بعد کچھ وقت کے بعد پھر ظاہر ہونے لگے شدمت سے ظاہر ہونے لگے مزدور کا وہ پسینہ وہ کم نہیں ہوا بڑھ گیا مزدور کی آہے مزدور کی بے بسی محمد کش محمد کش بنی نوا انسان کی مجبوری وہ فر سے سامنے آنے لگے سرمایہ دارانہ نظام کا قہر سرمایہ دارانہ نظام کی بربیت سرمایہ دارانہ نظام کی وشت پھر اپنا گلیز چہرہ سامنے لانے پر مجبور ہوا یہ نظام سرمای졌 سرمایہ سرماد سرمای write سرمای هات